ظلمات سے نور تک کا سفر اپیسوڈ نمبر ٹویلو جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میری نگاہیں اس کے احترام میں جگ گئی ہزار دل کی ہاہش کے باوجود میں نظریں اٹھا کر نہ دیکھ سکا اسے اور نظریں جکائے ہی سلام کہا اور اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے میں نے پوچھا مہدی کیسا ہے کافی دن سے رابطہ نہیں کیا اس نے مہدی کے نام پر وہ چونکی اور اپنی باہیا نگاہوں سے مجھے دیکھا آگا میسم یہ آپ ہیں اور اگر میں غلط نہیں سمجھ رہی تو آنٹی جان آپ کی جی جی ماں کل ہی پاکستان سے آئی ہیں میرے ساتھ میں نے فاطمہ کی بات مکمل کرنے سے پہلے جواب دیتے ہوئے ماں کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا مہدی بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کے والد محترم کے اس جہانے فانے سے منزل حقیقی کی جانب سفر کا ان کی جدائی پر تسلیت ارز کرتی ہوں خدا غری کے رحمت کریں اور ان کی روح کو شاد رکھیں آمین مہدی بھائی کو اچانک محاص پہ جانا پڑ گیا تھا ان کے کمانڈر نے انہیں طلب کر لیا بہت جلدی میں گئے ہیں اس لیے بتانا بھول گئے ہوں گے ماں آپ کو بہت یاد کرتی ہے آنٹی جان آپ بھی ضرور آئیے گا ماں کے ہاتھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے اس نے کہا جی ضرور میں نے نظر جھکائے ہی جواب دیا اب میں چلتی ہوں ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں گھر میں اکیلی پرشان ہو رہی ہوں گی اور وہ اپنے چادر کا پلو آگے کی طرف کھینستے ہوئے چلی گئی یہ پہلی بار تھا کہ میری فاطمہ سے ایسے بات ہو رہی تھی دل کی حالت بہت عجیب تھی تم جانتے ہو اسے فاطمہ کے جاتے ہی ماں نے سوال کیا میری پیاری ماں یہ فاطمہ تھی مہدی کی بہن مہدی وہی جس کے گھر میں میں رہتا تھا اوہ اچھا اچھا میں تو بھول ہی گئی ما شاء اللہ بہت پیاری بچی ہے ذریع کی قریب بہت رشتہ میں تو پریشان حال ایک طرف ہو کر کھڑی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور زیارت کروائی ماں مہدی کے لیے دعا کیجئے گا شام کے حالات کچھ ٹھیک نہیں اس کی بوڑی اور بیمار ماں اور جوان بہن اس کی منتظر ہے میں نے پرشانی والے لہجے میں ماں سے کہا اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے اور اتنے عرصے فاطمہ سے دور رہنا اپنے دل کی محالفت کرنا سب اس ایک لمحے نے بیکار کر دیا تھا جس میں وہ میرے روبرو تھی اور مجھ سے گویا تھی فاطمہ کیلئے میرے دل میں جو احساسات تھے وہ بلا شبہ بہت پاکیزہ جذبات تھے اس کو نظر بڑھ کر دیکھنا تو دور نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کہیں اس کی پاکیزگی اور وقار کی توہین نہ ہو جائے آج شبہ جمعہ تھی دل بہت بوجل تھا سلامبر ابراہیم ہاتھ میں لیے شہید کی پاکیزہ نگاہوں کی زیارت کر رہا تھا اور دل ہی دل میں رو رہا تھا گڑی پر نگاہ ڈالی دوائے کمیل شروع ہونے میں کافی وقت تھا گھر سے نکلا اور بہیشتے معصومہ جو شہدہ کا قبرستان ہے کی طرف چل پڑا بہیشتے معصومہ پہنچ کر ایک شہید گمنام کی قبر پر گیا اور شہید ابراہیم حادث سے فریاد کرنے لگا اور میں تنہائی میں شہدہ سے اپنے دل کا درد بیان کرنا چاہتا تھا میرا زب ٹوٹ گیا اور میں اپنے اردگر سے بہبر ہو کر فریاد کرنے لگا اے میرے شہید میرے حادی کیوں مجھے تنہا کر دیا آپ نے کیوں مجھے جواب نہیں دیتے میں رو رہا تھا اور قبر پر سر رکھے فریاد کر رہا تھا آپ نے مجھے راہ خدایت کی طرف جانب متوجہ کیا مجھے سہارا دیا ہر قدم پر میری راہ نمائی کی اب جب کہ میں بہت مشکل میں ہوں اور آپ سے مدد کا طلبگار ہوں تو آپ نے کیوں مجھ سے مو موڑ لیا ہے شہادت میرا عشق ہے میرا جنون ہے میرے لئے یہ بات قابل برداشت نہیں کہ روز شہدہ کے جنازے دیکھوں اور میرا دل کسی غیر کے عشق میں بے چین رہے میرا دل اس کا عاشق ہو گیا ہے میں اسے اپنی ہم سفر بنانا چاہتا ہوں مگر وہ بہت پاکیزہ لڑکی ہے بہت باہیا میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا مگر دل یہ بات نہیں سمجھتا اے شہید میں آپ کو قسم دیتا ہوں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی مقدس رضا کی میرے لئے کوئی راہ خل نکالیے خدا سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے قبول کر لے شہید آپ زندہ ہیں حضرت میری باپ کا جواب دیں روز میرے سامنے جوان جیومتے ہوئے جاتے ہیں محاذ پر میں حود کو انہیں گلے لگا کر جب رخصت کرتا ہوں تو میرا دل اپنی بیبسی پر ٹکڑے ہو جاتا ہے میں اپنے لئے بستر کی موت کو زلت سمجھتا ہوں کیا میرے خون کا رنگ لال نہیں ہے جو عشق خدا میں بہے بچوں کی طرح بلکتے سلکتے شکوے کرتا یوں ہی روتا رہا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ہے میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے اوپر دیکھا بیٹا مجھے معاف کرنا پرشان معلوم ہوتے ہو وہ چوتھی قبر میرے لختے جگر کی ہے جو کہ میرا فخر ہے میرا شہید بیٹا میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ محف تھا کہ تمہاری آہو فریاد نے مجھے بیچین کر دیا معاف کرنا مجھے تمہاری آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی تم میرے بیٹے کی طرح ہو وہ بزرگ میرے قریب بیٹے اور بہت شفقت کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے میں زیادہ تو نہیں جانتا مگر شہادت کا درس اپنے بیٹے کی زندگی سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ عشق کی آخری حد کا نام شہادت ہے مگر تم کیا سمجھتے ہو میرے بیٹے یہ ایک اتفاق ہے یعنی ایک شخص محاس پر جاتا ہے اور اتفاق سے اسے گولی لگتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے نہ عزیز منہ شہادت اتفاق نہیں ہے بلکہ شہادت عشق ہے اور عشق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا جب تم خود مکمل طور پر خود کو خدا کے لئے حالس کر لو تو تمہارا پورا وجود خدای ہو جائے گا اور رضائے خدا اور اس کی لیاقت میں تمہارا پورا وجود یک زبا ہو کر خدا کو پکارے اور شہادت طلب کرے کہ جب ہر وبستگی اور قلب کی تعلق حتم ہو جائے اگر کوئی طلب یا وبستگی ہو تو وہ لاکع خدا ہو تو پھر شہادت تم جیسے جوانوں کی خود منتظر بن جاتی ہے مشکل فقط اتنی سی ہے کہ تم تو شہادت چاہتے ہو مگر تمہارا دل کی طلب کچھ اور ہے خدا نے ازدواج کا رشتہ تکمیلِ ذات اور تکمیلِ انسانیت کے لیے بنایا ہے کیوں خود پر ظلم کر رہے ہو پرواز چاہتے ہو بہت ہوب مگر کامل پرواز کے لیے دو پروں کا ہونا ضروری ہے جاؤ اور اس عشق میں پرواز کے لیے بہترین پر کا انتہاب کرو جو تمہیں آسمانی اور اوبانی کر دے دل کی طلب کو پورا کرو اور پھر ہر وبستگی سے خود کو آزاد کر کے حالس ہو کر ماشوق کے بارگاہ میں جاؤ نہ امید نہیں پلٹائے جاؤ گے پھر تم ہوت شہادت کو اپنا منتظر پاؤ گے خدا تمہارا مددگار ہو ان کی باتوں پر میں سکتے میں آ گیا وہاں سے اٹھا اور سیدھا حرم کی طرف چل دیا سلام کیا زیارت پڑھی اور پھر بی بی سے التجا کی اے مادرے جان میں یہاں آیا آپ نے میری رہنمائی کی مجھے ایمان کا رستہ دکھایا میری ہدایت فرمائی اب جبکہ میں مشکل میں ہوں تو بادز خدا آپ کو اپنا مددگار مانتا ہوں آپ بہترین وسیلہ ہیں خدا کی بارگاہ میں میرا میرا دل میرے احتیار میں نہیں رہا اس کے ذکر پر تڑپ جاتا ہے اس کی یاد میں بے چین رہتا ہے اگر یہ عشق میری قسمت میں ہے تو اسے میری محرم بنا دیں اور اگر میری دسترس سے باہر ہے تو میرے دل کو ان احساسات سے نجات دے دیں اس پاکیزہ صفت معصوم و باہیہ لڑکی کا حیال بھی آنا مجھے عذیت دیتا ہے مجھے میرے عشق سے ملا دیں مجھے پرواز کے لیے ایسی ہمسفر کی ضرورت ہے جو میرا رستہ آسان کر دے اور اس سفر عشق میں میری ہمسفر بنے میں وعدہ کرتا ہوں اس عشق کو پانے کے بعد میں اپنے حقیقی عشق سے غافل نہیں ہوں گا کبھی بھی اور جو وعدہ میں نے آپ سے اور ابراہیم حادی سے کیا ہے اس سے کبھی روگردانی نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے عشق اور پرواز میں کمی آئے گی مگر میرا عدورہ اور نامکمل وجود اس عشق شہادت کی پرواز میں رکاوٹ بن رہا ہے پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا پر مجھے آپ عطا کر سکتی ہیں میں نے چالیس روز نماز حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھنے کی منت مانی کہ اگر فاطمہ کا حصول میری قسمت میں ہے تو کوئی وسیلہ بنائے ہدا اور نہ اور ورنہ میرے دل سے یہ احساس ہتم ہو جائے باہر سہن میں آیا اور اسی خوز کو دیکھ رہا تھا جہاں پہلی بار فاطمہ کو دیکھا تھا میسم جان کیسے ہو ارے مہدی جان یہ تم ہو مجھے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا یوں مہدی کو زندہ سلامت اپنے آنکھوں کو سامنے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں مہدی کو بہت چاہتا تھا میں تم پر قربا میرے دوست یہ کہا اور گرم جوشی سے مہدی کو گلے لگا لیا ماں کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہو گئی ہے حالات اور میرے دل دونوں واپسے پر راضی نہ تھے مگر ماں کی علالت اور فاطمہ کی پرشانی دیکھ کر کچھ دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں کبھی بھی واپس بولا سکتے ہیں وہ پرشان لہجے میں بتانے لگا فاطمہ بتا رہی تھی کہ تم نے آنٹی جان کو بھی ایران بلوا لیا ہے میں ان سے ملنے آوں گا کسی دن ہاں کیوں نہیں ضرور ماں بھی تمہاری لئے بہت فکر بند ہے چلو اب میرے ساتھ گھر چلو ماں تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گی مہدی کی پریشانی اور اس کے اسرار پر میں انکار نہیں کر سکا اور ساتھ چل دیا میں مہدی سے شام کے حالات پر اور محاذ کے بارے میں پوچھنے لگا اس کے بتانے پر اس قدر دلچسپی سے سن رہا تھا کہ آس پاس کی کوئی حبر نہ تھی کہ اچانک مہدی کے گھر سے بلند ہونے والی چیخ و پکار نے ہماری رفتار کو تیز کر دیا اندر داہل ہوتے ہی جو منظر تھا اس نے ہمیں ہلاکہ رکھ دیا سیہن میں چاروں طرف ہواتین ایک چار پائی کے گد واویلہ کر رہی تھی فاطمہ روتی بلکتی دورتی ہوئی آئی بھائی بھائی ماں چار پائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بس اتنا ہو کر کہ پائی تھی اور مہدی کے گلے لگ کر رونے لگی موسیقی